السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اسامین یوں تو کئی اعمال روزی میں برکت اور قرص نجات کے لیے میں اپنی چینل پر بتا چکا ہوں لیکن ایک ایسا عمل میری نظر سے گزرا جو یقین جانے بہت حیران کر دینے والا اور عجیب تاثیر اور کمالات سے بھرا عمل ہے آج جمعت المبارک بھی ہے تو اسی مناسبت سے سوچا آپ سب کو یہ عمل بروقت بتلا دوں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھائی یا بہن یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ حیران کن تبدیلی اور پریشانی سے نجات اور رزق میں برکت کا وہ نظارہ دیکھے گا جسے میری زبان بتانے سے قاسر ہے اب وہ عمل کیا ہے ذرہ اسے غور سے سماعت فرمائی گا لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ستر مرتبہ یہ دعا مبارکہ پڑھے تو عجیب تاثیر دیکھے گا اور ذرا اس جملے پر غور فرمائی گا کہ دو جمعے نہ گزر پائیں گے دو جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ قرض کی ادائیگی اور روزی میں برکت کے اثرات ظاہر ہوں گے وہ دعا مبارکہ یہ سکین پر دیکھ لیجئے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن منصفاک اور اول آخر سات سات مرتبہ دروت شریف بھی لازمی پڑھیں بس یقین کے ساتھ ہر جمعے والے دن یہ عمل کر لیا کریں یقین جانے دو جمعے گزرنے کے بعد پھر اپنی آنکھوں سے اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں گے رزق میں برکت اور قرض سے نجات کا یہ انمول عمل آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا انشاءاللہ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہر جمعے کو یہ عمل کریں گے جو لوگ روزی میں برکت کے والے سے پریشان ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں ابھی ایک خاتون تھی جو مجھ سے انہوں نے وارس اپ پر عابطہ کیا تو وہ بہت پریشانتی کہہ رہی تھی مجھ پہ میرے شوہر پہ چالیس لاکھ کا قرضہ ہے تو یہ عمل میں ان کے لئے بھی بتا رہا ہوں اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزق کے دروازے کھل جائیں گے ایسی برکت دیکھنے کو ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ اس سے نجات کے سارے کے سارے راستے کھل جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عمل سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں گے بلکہ دیگر دوست احباب رشداروں کے ساتھ اس عمل کو صدقہ جارے کی نیت سے ضرور شیئر کریں گے تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ